بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹرائل کو بھی روک دیا کیونکہ وہ ٹرائل جیل میں کیا جا رہا تھا بند کمرے میں کیا جا رہا تھا اور اس میں شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس لئے اسلام آبت آئی کورٹ میں اس کو روک دیا رات و رات چیر میں نیب نے ایک اور کام کیا اور وہ القادر ٹرسٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری ڈال دی پوری پوری گرفتاری ڈال دی اور کل ہی کہا گیا کہ یہ اس کو کل ہی پروسس کو کمپلیٹ کریں مقل کر لیا انہوں نے اس کے بعد ظاہرہ جب کبل لیا تو ان کو احساب عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا اس کے لئے پھر فیڈل گورمنٹ جو نگران حکومت ہے کاکڑ حکومت وہ حرکت میں آئی اور کاکڑ حکومت ہے بی ٹیم شہباز حکومت کی نواز حکومت کی وہ ان کا شریف فیملی کے ایک آپ کہلیں کہ ان کے ایک ملازم کی طور پر وہ ایک ایکٹ کر رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے شریف فیملی کو فائدہ پہنچے اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچے انہوں نے آنن فانن ایک آرڈر پاس کیا اور احساب عدالت کے جج کو حکم دیا کہ آپ بھی جیل میں پہنچیں اب وہ یہ رہا ہے کہ عدلیہ چل کر جیل میں جا رہی ہے اڈیالا جیل اور عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کر رہی ہے یہی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سلام امرہ ہائی کورٹ نے آج ان کا سائیفر کا ٹرائل روکا آج احساب عدالت کے سامنے جب بلکہ احساب عدالت خود گئی اڈیالا جیل اور وہاں پہ عمران خان صاحب موجود تھے تو ان پہ نیب نے یہ کیا کہ نیب نے کہا جی کہ ہمیں یہ مطلوب ہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے لیکن ان کا جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا گیا اور احساب عدالت نے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اب ذرا آپ کو گفتگو سنواتے ہیں سردار لطیف خان خوصہ سینئر اڈوکیٹ کیونکہ آج صبح ادپیر شام سارا دن یہی کام ہوتا رہا کہ ایک عدالت پھر دوسری عدالت پھر تیسری عدالت آج ایک سٹیڈ ڈراما چلتا رہا آہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سنیے سردار لطیف خان خوصہ اڈیالا جیل کے باہر کیا گفتگو کر رہے ہیں جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور جو اس معاملے میں تفتیش کی بات ہے وہ تفتیش یہ زمانت پہ بھی ہو سکتی ہے اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدگر نہیں ہے جو عدالت آلیہ ہمیں آج کاروائی ہوئی ہے جس پر ہم نے وہ چیلنج کر رکھا تھا جو ان کی زمانت کے بلد گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے آدم حاضری کی وجہ سے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تو رکنی بنچ نے آج ہماری بیس سننے کے بعد لاؤ منسٹری کو بلایا اور لاؤ منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں جو تین تاریخیں لیتے رہے ہیں پروسیکیوٹر جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ دو ہزار ایک میں آرڈننس کے ذریعے آیا تھا اور آٹھ مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا دو ہزار دو میں اور اس کے بعد دو ہزار دو سے اس قانون کیا وجود ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کل عدم ہو چکا وہ بھی دو ہزار دو میں اس کی حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں دین تاریخیں لیے ہیں اور آج اس نے گرفتاری دلوا دیا اس مقدمے میں یہ وہ مقدمہ ہے جس میں نو مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسی سے سو رینجرز میں عدالت آلیہ اسلام آباد کے بائیومیٹرک کمرے میں واقعیدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو گرفتار کی وہاں مکلاک کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا توڑ پھوڑ کی گئی تھی حملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے اور بہت زیادہ وہ جو میزے اور دروازے تھے ان کو بھی نمسان پہنچا تھا اور اس کے بعد ہائی کورٹرک کے چیف جیسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائل قرار دیا جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی اور گیارہ تاریخ کو نو مئی کو یہ ہوا گیارہ مئی کو سپریم کورٹ میں وہ ان کی گرفتاری کو کل عدم قرار دیا اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے گیارہ مئی گیارہ مئی کو غیر قانونی اور غیر عائنی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا اور اسی میں اسی جائل صاحب صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ صاحب ان کا ہو چکا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور وہ بھی کل عدم متصابر ہوں گا اور آج پھر باشا اللہ وہی کیس میں جبکہ آئی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی عدم حاضری میں ترخواست قبل از گرفتاری زمانت خارج نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے بلکہ وہ تو جیل میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا اگر عدالت کو مطلوب کی ان کی حاضری تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت تجھے طلب کرتی اور وہ سرکاری مسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے خود نہیں آ سکتے تھے چل کے تو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو عدم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں وہ سارے حکم نگرانی میں کل عدم قرار دے کے انہوں نے ان کی زمانت کی بلکہ افتاری بحال کر دی اور وہ پیٹیشنز بحال دی تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لاؤ منسٹری کا تو میں نے ارش کیا کہ یہ دیکھیں جی آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں میں اب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی نہیں ہے ایک ایسے قانون پر ایک مہینے سے یہ نصار کر رہی ہے جو قانون دو ہزار ایک سے دو ہزار دو تر صرف ہاتھ ماہ تھا اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصبر ہوتا وجود ہی اس کا نہیں ہے اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا بھی محبت کی گئے گا تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں وہ جو فیصلہ ہم کر چکے لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے تو وہ انہوں نے ریزرب کیا آج سنائیں یا کل سنائیں یہی بات میں نے ان کو کہ یہ دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے قادر کیس میں ٹرسٹ کیس میں کی تھی وہ آپ کی کل عدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ میں گیارہ مائی کو اسی مقدمے میں اب پھر یہ عدالت آلیا کے اس پیسلک کے باوجود اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالت آلیا کو آور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ این دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے کیونکہ ابھی تحریری نامہ نہیں آیا اس میں کریں گے اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے جسمانی درخواست جو تھی خارج کرتے ہوئے اور انڈیروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو اس میں میں نے کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو ایک سور نوے ملین ملک ریاض صاحب سے بھی تو استفسار کر لی جئے گا اور ملک ریاض صاحب نے جو ون ہائٹ پاک خرید کی تھی ماشاءاللہ شریفوں کے شریفزادوں سے شریفزادوں سے جو پچیس عرب کی بجائے پچاس عرب انہیں دیئے گئے جو اوپر انوائسنگ کی اس پر بھی ان کے محترم شریف صاحب آن سے جو ہے نواز شریف سے زیادہ استفسار کر لی جئے گا پھر اسی طرح جو وہاں سے ساری جو باقی چیزیں آئیں ہیں لوازمان اس میں تو شریف فیملی انگولب ہوتی ہے ملک ریاض صاحب انگولب ہوتی ہے ایک دھیلے کا امران خان یا محترمہ بیگم صاحبہ بشرا بیگم کے ایک دھیلے کا گیم نہیں ہے وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سبریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے 160 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ لے سکتے ہیں اور اگر یہ کوئی کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض نے کی ہے اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا جائے تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے جن کو پکڑنا مقصود ہے جن کے خلاف کاربائی کرنا چاہیے وہ تو اس وقت باشا سلامت بنے ہوئے اور جس کے خاتے میں ایک پائی نہیں آئی ہے اس کو آپ بابا سلاسل کرتے ہیں آپ اس کا استفسار کرویں تو بارکہ آج یہ کاربائی ہوئی اور دوسری یہ ہے جو سائیفر لگا ہوا تھا اس میں عدالت عالیہ کی ڈیویزن بینچ نے جیل ٹرائل جیل ٹرائل کو روک دیا ہے اور وہ پرسوں کی تاریخ دیا ہے کیونکہ جج صاحب جو تائینات ہوئے ہیں وہ بھی استفسار کیا ہائی کورٹ نے کہ یہ جج صاحب کیسے ایک زیکٹیم نے لگا دی ہیں کیونکہ اس میں تو صرف اور صرف جوڈیشل ہائیریکی ہی کا بندہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا حکومت اپنی من پسند شخص کو جج لگوا کر اس سے من پسند فیصلے کیسے لے سکتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں وہ بھی آ جائے گا کہ جج صاحب کی تائیناتی بھی تائین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی ہے عدلیہ کے تابے سوپر ویڈیشن اور کنٹرول میں ہونا لازم ہے انڈیپینڈنس اور بیڈیشی اسی چیز کی متقاضی ہے اور جو جیل ٹرائل ہے یہ بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا ہے نظر آنا چاہیے جسٹیس نہ ہوتا 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 ہے اور جیل میں ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹیو ہوتا ہے آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا عدالت کس طرح سے انصاف دے رہی ہے اور کیا شباہد آ رہے ہیں کیا خان صاحب کا محقف ہے کیا وکلا کی دلائل ہیں لہذا کہ آپ یہ سارا سنیں اور آپ اس کی آگے ہی دیں عوام کو اور قوم کو اس طرح سے سیکریٹیو جو جیل ٹرائلز ہوتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے تو اس لئے مجھے کبھی یقین ہے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جیل ٹرائلز سے بھی چکارہ ملے گا اور اوپن ٹرائل کی طرف ہم جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمیں عدلیا جو ہے انشاءاللہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق دے گی اگرچہ ہم نے ہمشی ریسنٹ لی ایک نئی جورسپورنس جو ہے نواز شریف جورسپورنس اسے قانونی صلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں نواز شریف جورسپورنس ایک بن رہی ہے اس ملک میں کہ بادشاہ سلامت بغیر کسی بائیومیٹرک کروائے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں بائیومیٹرک چل کے ان کے لئے ائرپورٹ پر جاتا ہے اور جب ان کی جو ہے نالش ان کی پٹیشن لگتی ہے ایک بجے تو نیاب کا پروزیکیوٹر خود موجود ہوتا ہے وہاں عدالت میں بن بلائے بن بلائے اور اس کے بعد اگلے دن کے لئے لگتا ہے اور ان کو زمانت مل جاتی ہے اور ایک ایسے شخص کو جو صدای آفتا ہے کونوکٹ ہے دو کے سو میں ایک میں دس سال سزا ہے دوسرے میں سات سال سزا ہے چار سال سے مفرور تھا اور مفروری کے دوران برانٹ گرفتاری بلا زمانت پر پچھول تمامی برانٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اور تمام جائداد ان کی قرق اور ضبط ہو چکی تھی ایسے شخص کو ماشاءاللہ ہمارا امبیسیڈر یوکے کا وہ ایپور پر چھوڑنے آتا ہے اور پھر ریڈ کارپٹ میں ان کو ماشاءاللہ باہر نکالا جاتا ہے ایک نئی یورسپورن چنم لے رہی ہے ایسے میں بھی ہمیں توقع ہے انشاءاللہ اللہ کی پاسداری کرتے ہوئے نواز شریف کے لیے علیہ کا قانون نہیں ہوگا شریف برادران کے لیے اور عمران خان یا عام آدمی کے لیے ایک دوسری قانون کی یارڈ سٹک اور ٹچ ٹون نہیں ہوگا قسوٹی میں اور قسوٹی میں برابری ٹھیک سے انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گوئے ہیں کہ کیونکہ منصف کو جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے تفویل شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا اور انصاف اس لیے لازم ہے کرنا کیونکہ اللہ کی آگے بھی جواب دے ہیں اور جنت اور دوزخ بھی ہمارا یقین ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی اور ڈی ج آئی ایس آئی اور ڈی ج آئی ایس آئی اور ڈی ج آئی ایس آئی چاروں ہیڈ سربراہان اسکری کیادت یہ موجود تھی یہ بڑا تکیشن آرہی ہے کہ جسپانی رمان کی القادر لکھانی ملیون پورٹ کے ساتھان کی بھی دیامی گاری تھے وہ ججمنٹ رزعب ہے یا مسترد کر دی ہے حتالت میں دیکھیں ججمنٹ تو ہی کوٹی رزعب ہے یہاں تو انہوں نے تو مسترد کر دیا انہوں نے نہیں دی ہے ان کو جسپانی رمان یہ جسپانی رمان مانگنے آئے تھے وہ نہیں دی کیا ان کو جسپانی رمان وہ ہائی کورٹ بھالی جو ہے وہ نگرانی کا آرڈر جو ہے رزعب ہے میں حد کر رہا تھا کہ چاروں سربراہان اسکری قادر کے اس میں موجود تھے انہوں نے اسے سٹیڈی کیا سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا لیٹنٹ انٹر فیرنز انٹو دی افیرز پاکستان اور سٹرانگ ڈیماش لکھا جائے اس کی سخت مضمت کی جائے ڈپلومیٹک کورٹ ظہر ہے کہ وہ تو بھی اس میں شامل آگئے اگر کوئی سیکریریسی کی بائیولیشن ہوئی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں وزیراعظم کے ساتھ پھر دیفنس منیسٹر بھی ہے پھر چاروں سربراہان بھی ہیں اور پھر یہی نہیں ہے کہ عمران خان کی دوران میں ہوا جب ڈانل لو کے حکم نامے پر امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے جب عمران خان کو چلتا کیا چلتا کیا تو پھر ہم نے انہیں پابا سلازل کر دیا اور پھر اس کی پاداش میں محترم شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے شہباز شریف کی بزارت عظمہ کے دوران پھر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پھر اس میں حسن مجید کو بلائے جاتا ہے پاکستان ان کو دکھایا جاتا ہے چاروں سربراہان موجود ہیں افواج پاکستان کے چاروں سربراہان پھر وہ شیئر کرتے ہیں وہ ساری انفرمیشن جو ہے اور ان سے پوچھتے ہیں سرزار کرتے ہیں وہ اس کی تصدیف کرتے ہیں کہ یہی لغویات جو ہے ڈانل لو نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارہ میں تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پرائیم منسٹر عمران خان کے ساتھ شہباز شریف کو نہیں ہونا کی کیا افواج پاکستان کے چاروں جو سربراہان ہیں یہ تو آپ کے سامنے میں ایک باقیات اور حقائق رکھ رہا ہوں اب آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے گا کہ خان صاحب کو اس چیز کا بحساس ہو رہا ہے کہ جو چھ سار پہلے وکٹا گرتی تھی وہ صحیح نہیں تھی گرتی دیکھیں وکٹنگ گرنا یا نہ گرنا یہ ایک ترمنالوجی ہے یہ اب 92 کا تو برل کپ نہیں ہے کہ خان جیت کر آ کر اس قوم کو فخر دے گا آج 2020 میں جیسی آپ کی حکومت ہے بیسی ہی آپ کی کرکٹ کی ٹیم آ کے ثابت ہوئی پڑکیں مارنا اور بات ہے لمبی لمبی چھوڑنا اور بات ہے حقائق آپ کے سامنے آگئے ہیں موں چھپاتے پھر رہے ہیں یہ حکومت بھی موں چھپاتی پھر رہی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت یہ جا رہے ہیں عوام کے پاس دارا جا کے تو دیکھیں جرا بولٹ مان کے تو دیکھیں الیکشنیرنگ کر کے تو دیکھیں یہ تو سارے بھاگ رہے ہیں کیسے دوڑا جائے جس سارے بھاگ رہے ہیں جس سارے پھر آگیا ہے جس سارے پھر آگیا ہے اور آج جو الکاد درست میں ریب نے اسپائے نامات کی حصہ کی وہ بھی پھولا آپ کے مسترد انگیز الکاد درست میں اس میں آپ نے سوالت کے لئے چیز پھر کریں گے کیونکے سارے پھر کانون نے ایک رسکے سے چیز پھر آگیا ہے آج ہے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے آئی کوٹ میں آج آگیا ہوگا یا آج آگیا ہوگا یا کل آج 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 آگا ہے ایک آزے دن میں وہ ان کی زمانت بحال ہو جائے گی بحال ہو جائے گی کیونکہ ان کا خارج جو کی گئی ادم حاضری کی وجہ سے وہ یہی بینچ جو سن رہی تھی وہ چھے کسز میں خان سادھی کے کسز میں چھے میں وہ بحال کر چکی ہے ان کی زمانت میں تو اگر بحال ہو جائی ہے تو پھر دیکھیں گے کے ٹرائل جو ہے جیل میں ہم اس کو بھی چیلنز کریں گے جیل ٹرائل کو ہمارا یہی ہے قانون کی بھی منطحہ یہی ہے تین سو پچاس دافتہ پویداری میں لکھا ہوئے اوپن ٹرائل ہوگا ہم اوپن ٹرائل چاہیں گے جو بھی مقدمہ بنتا ہے ہم قانون کے مطابق کریں گے جیل ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے تیسی صورت میں مذہوری 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 کی ہے یعنی انتار کر دیا ہے خان صاحب کا امان نہیں دیا ہے اب حضرہ سنیری شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں البتہ نیب کو یہی یاد دی ہے کہ وہ ان سے سوالات جوابات کر سکتی یوں ریمان کا اگر وہ لے لیتے تو چونکہ آج ہی فیصلہ ریزار ہوا ہے جس کے روح سے ایک اوٹ میں یہ ریسائیڈ کرنا ہے کہ جو خان صاحب کی دو بیلے یہ نان پرسیکیوشن یا نان اپیرنس کی وجہ سے خارج ہوئی تھی وہ بیلے اگر ریسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر نیب کیس میں تو یہ تھے جنات شیر افضل مروت صاحب اور سردار لطیق خان خوصہ صاحب جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر براہ راست گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیر کی جائے کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ اس وقت پوری کی پوری ریاستی حکومتی مشینری اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں اور جیل کے اندر ہی جیل کے اندر ہی جسمانی ریمانڈ ہو جیل کے اندر ہی فیزیکل ریمانڈ ہو جیل کے اندر ہی جوڈیشل ریمانڈ ہو جیل کے اندر ہی تحقیقات ہوں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہم سزا سنا دیں اصل مسئلہ کیا ہے مریم صاحبہ کی خواہش ہے نواز شیف صاحب کا حکم ہے اور جناب میاں فرمان کا فرمان ہے کہ جناب یہ سب کچھ کر دیں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں جو باتیں سلامت کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آج کے لادلے نہیں بلکہ سپر لادلے ہیں اور سپر لادلے کی ہر بات ماننی چاہیے اور اب آپ یہ زبان جدہ عام ہے یہ بات اور یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے کہ اس وقت لادلہ سپر لادلہ لادلی اور سپر لادلی سب کچھ ان کے جناب چشم ماروشن دل ماشاد ان کے سامنے بچ بچ رہے ہیں سارے کے سارے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کھیل باقی ہے اجازت دیدی اللہ لیکن ابھی کھیل باقی ہے